موسیقی موسیقی پہلی بات تو آپ یہ یاد رکھ لیتی ہے کہ یہ انگستان جس کا مر جدی بھی نہیں ایمان اتائے رسول خاجہ خاجہ رضی اللہ تعالیٰ کا مرکز ہے یہاں پر خاجہ کی حکومت چلتی ہے اور خاجہ و غوث کے ماننے والے اور چاہنے والے ہر اعتبار سے جب بھی اندوستان کے اندر خاص طور پر شریعت کے خلاف چاہے انگریزوں نے بغاوت کی ہو یا انگریزوں نے چند مسلمانوں کو خرید کر اسلام کے خلاف و شریعت کے خلاف بغاوت کروائی ہو وہ اپنے منسوموں میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں اس لیے کہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے جو آیت کریم آمن خطبے میں پڑی ہے اللہ رب العالمین پارا نمبر چھپیس میں فرماتا ہے کہ وَذَكِّرِ بِالْقُرْعَانِ مَنْ يَقَابُ وَعِيدُ کہ اے مِعْبُوبُ رَحْمَةً لِلَالَمِينَ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو یاد کرا دیجئے بِالْقُرْعَانِ قُرْعَانِ مَنْ يَقَابُ وَعِيدُ ہر اس شخص کو تمام لوگوں کو جو میری وعید سے اور میری شریعت سے اور میرے آقامات سے درنا چاہتا ہے اور اس کو پالو کرنا چاہتا ہے ایک دن میں خدمت کرتا ہوں ایک دن جیفر میں ایک شخص میرے پاس آئے اور پارا نمبر پچیس کی ایک آیت ہے کہ اللہ نے یعومت طلاق رکھا ہے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی قیامت میں بھی اللہ رب العالمین نے خاص طور پر وہ پچاس ہزار برس کا دن جو قیامت کا ہے اس میں سے بھی کچھ وقت نکال گئی یعومت طلاق رکھا ہے الحمدللہ نحمده و نستاعیده و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور احمد و طبیبنا و مولانا محمدن ابدحو و رسول صلی اللہ علیہ و لا آلک و صحبک و سلم اما بعد فقد خان الله تعالی فی شان حبیبه فی الخرآن الحکیب این اللہ و ملائکتہ و يصلون على النبی یا ایوہ اللزین آمنوا صلوا عليه و سلموا تسليما اللہ و صلی علیہ سیدنا محمد و علیہ آلی و سیدنا محمد مبارک و سلم صدق اللہ العظیم شہ نشین پر ہماری آخری ساس تک ہم اس مسئلے پر مقتحد رہیں گے اور باطل طاقتوں کو اس کا جواب دیتے رہیں گے اب ابھی میں نے جو آیت قریبہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا میں آپ کو ان کی جو کم ذہنی کم سوچ ہے اس کی طرف لے جانا چاہتا ہوں ان کا یہ کہنا ہے کہ اکسا سویل کورٹ کامن سویل کورٹ اکسانیت مصر کے بازار کو ذہن میں رکھو حضرت یوسف کا بازار لگا ہوا ہے حضرت یوسف پر بولی لگانے کے لیے اس زدانے کے تمنگر لوگ موجود ہے ہر جانا اپنی اپنی بسات کے لحاظ سے ہر جانا اپنی اپنی استطاعت کے لحاظ سے حضرت یوسف کے اوپر بولی لگا رہے ہیں ایک حجوم سا لگا ہوا ہے ایک بڑھیا سامنے سے گزر رہی تھی بڑھیا نے دلیات کیا کہ کیا بات ہے یہ حجوم کس بات کا لگا ہوا ہے لوگوں نے کہا کیا تجھ کو معلوم نہیں ہے یہاں پر یوسف پر بولی لگائی جا رہی ہے بڑھیا کی دل میں بھی امن جا گئی کہ میں بھی یوسف پر بولی لگا لی اور بڑھیا ان تمنگروں کے بیچ میں گھسنے لگی جب اندر جانے کی کوشش کر رہی تھی تو لوگوں نے کہا کہ بڑھیا کہا جا رہی ہو کیا تم جانتی ہو یہاں پر کون کون آئے میں ہے ایک سے ایک بڑا رئیس یہاں پر وجود ہے ایک سے ایک مالدار یہاں پر وجود ہے تمہارا وجود ان میں کیا ہوگا بڑھیا نے کہا کہ معلوم ہے ان سب میں کم تر میں ہوں لیکن جانتی ہوں کہ یوسف پر بولی لگائی تو یوسف مجھے مل نہیں سکتی لیکن میرا نام یوسف کے خریداروں میں آ جائے کروزہ بہشر کہ یوسف کے خریداروں کے ناموں کی فیرس سے پکا نہیں جائے گی تو بڑھیا کی یہ تو منہ تھی کہ میرا بھی نام یوسف کے خریداروں میں آ جائے تو میں آپ کو یہ مثال دیتے ہوئے کہتا ہوں کہ آپ جیسے بھی ہے اپنی جگہ ہے لیکن جب تنظیم کام کر رہی ہے تو اس کے ساتھ چھر جائیے آپ کا بھی لاب ان خریداروں میں لکھا جائے گا ان محافظوں میں لکھا جائے گا الحمدللہ ماہ ستمبر میں اس شہر حدرباد سے یہ آواز ہوتی تھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہمارے ساتھ رہے گا اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص وجوات ہم پر ہوگی انشاءاللہ نہ کوئی شریعت محمدی میں تبدیلی لاسکا نہ انشاءاللہ صبح خیامت تک کوئی لاسکے گا نبی کی محبت بڑی چیز ہے خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے شہر انبیاء کے غلاموں میں ہوں یہی میری عزت بڑی چیز ہے حضرات محترم سب سے پہلے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اس عظمت والے نبی کی امت بابرکت میں پیدا کیا جو کہ نہ صرف ہمارے نبی ہے بلکہ تمام اولین و آخرین کے امام و مختدہ بھی ہیں اور ساتھی ساتھ واقفہ اس بات سے آپ تمام لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سی ابن آدم صفی اللہ سے لے کر آپ کے اور ہمارے آقا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش اس دنیا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء و مرسلین کو مبوض فرمایا اور اس کا منشاہ و مقصد یہی تھا کہ تسکیہ اخلاق اور تربیت روحانی کے ذریعے یہ مخلوق کی رہنمائی فرما سکے حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے انبیاء اکرام سے اپنا تخابل کرتے ہوئے رشاد فرمایا کہ مجھ سے قبل کسی نبی کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے حسین و جمیل گھر تیار کیا ہو اور اس گھر کے ایک گوشے میں ایک ہنٹ کی جائے کوئی خالی چھوڑ دیا ہو شریعت نہ بدلنے دیں گے لیکن اپنی یہ شریعت نہ بدلنے دیں گے ایک شاہد میں سیروہ سمار فمائے گا اتاب آئے گا رنجو ملال آئے گا اتاب آئے گا رنجو ملال آئے گا اگر خدا کو ذرا بھی جلال آئے گا جو آج زومیں انا میں کرتے پھرتے ہیں خدا کے خہر سے ان کو زوال آئے گا خدا کے خہر سے ان کو زوال آئے گا ایک تین شروع سمار فمائے گا ابتدائے صبح امن کا ترجمہ ہمارے پاس ہے ابتدائے صبح امن کا ترجمہ ہمارے پاس ہے ابتدائے صبح امن کا ترجمہ ہمارے پاس ہے ہم نے حق پہ سر کٹائے ہیں کرولا ہمارے پاس ہے ہم کل ماغو ہیں ان کی بنیاد ہلا دیں گے ہم کل ماغو ہیں ان کی یا رسول اللہ یا حال یا خدا زہر ان کے دلوں میں ہے زہنوں میں اجالہ ہے باطل کے پجاری ہے فتنہ گری پیشا ہے اسلام کے یہ دشمنہ شر کرتے ہیں کرنے دو عظمت شریعت کانفرنس میں آپ سب کو یہاں دعمت دی گئی ہے آج کا یہ عظیم شان جلس عام بنا عظمت شریعت کانفرنس صرف اور صرف اس لیے مرحبت کی گئی ہے کہ مسلم پر صلی اللہ کے تعلق سے ایک تو مسلمانوں میں بیداری لائی جائے اور جو موجودہ حالات سنگین ہوتے جا رہے ہیں اور عدالت کی آر میں جو مسلمانوں کو نشانہ بڑھانی کوجش کی جا رہی ہے اس سے خوم کو آگاہ کیا جائے یہ اللہ کا شکر ہے کہ صرف نبی اکاڈیمی کے دعوت پر سٹیج پر مختلف مقاطع و فکر کے علماء و مشایف تشریف رکھتے ہیں میں صرف نبی اکاڈیمی کے جانب سے ان کا خیر مقدم اور استفال کرتا ہوں ہم ہم ان سے مسلم پر صلی اللہ کی بیداری سے مطالب تفصیلات بھی سنیں گے اور ہم جیسا کہ سنتے آ رہے ہیں کہ یہ تین طلاق کی آڑ میں ہمیں نشارہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہندوستان میں اب کوئی مسئلہ اور باقی نہیں رہ گیا ہے اگر مسلمانوں کے اگر تین طلاق کے مسئلے کو اگر حل کر دیا جائے تو ہندوستان کی ساری غربات خودہ خود ختم ہو جائے گی وہ زومہ کو دعوت دی گئی ہے اور گدشتہ دو دنوں سے سپریم کورٹ میں جو مختمے کی سماعت کی جا رہی ہے اس میں کم سے کم ایک بات تو واضح ہو گئی ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ صرف اس مختمے کو تین طلاق کی حد تک محدود کر دے گا پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ ایسا ہوا کھڑا کیا جا رہا تھا کہ بس جیسا ہی مختمہ سپریم کورٹ میں آ جائے گا اس کے پرخشیں اڑا دیا جائیں گے عزیزان محترم موڈی جی حالی میں کہہ رہے تھے کہ تین طلاق پر سیاست بند کی جائے اگر آپ سیاست کو بند کرنے کی بات کرتے ہیں تو آپ نے دوزار چودہ سے پہلے کے انتخابات میں اپنے انتخابی منشور میں تین طلاق کو شامل کیوں کیا تھا پھر آج اچانا کیا کیوں کہہ رہے ہیں آپ کو اور ہم کو گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں بس ہمیں ان حالات میں آگاہ رہنا ہے بیدار رہنا ہے اور اپنے علماء کے ساتھ اپنی خیادت کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھنا ہے عزیزان محترم سپریم کورٹ نے پہلے دن کی سماعت میں تو یہ کہا اس نے یہ واضح کر دیا کہ اگر تین طلاق شریعت کا بنیادی حصہ ہے تو وہ اس میں مداخلت ہرگز نہیں کرے گا پہلے دن کی سماعت کی بات عز کر رہا ہوں سپریم کورٹ نے یہ واضح کر دیا کہ اگر تین طلاق اسلام کا بنیادی حصہ ہے تو وہ اس میں کوئی مداخلت نہیں کرے گا اس کے بعد مختلف مقلع مختلف اداروں کی جانب سے مختلف مذہبی تنظیموں کی جانب سے اس مختمے میں شامل ہو رہے ہیں اور اپنی اپنی آرہ پیش کر رہے ہیں اور لوگ چاہتے ہیں کہ اس مختمے کے ذریعے صرف اور صرف مسلمانوں کو پریشان کیا جائے ان حالات میں ضروری ہے کہ ہم اپنی صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کریں اور اپنے آپ کو متہین و منظم رکھیں جو جلا کرتے ہیں ان چراغوں کے تحفظ کو ہوا رہتی ہے ان چراغوں کے تحفظ کو ہوا رہتی ہے کچھ ترمیم کے ساتھ یوں بھی ارز کرنا چاہوں گا کتنے خوشبخت ہیں سرکار کو پانے والے روزہ پاک کو آنکھوں میں بسانے والے ہم نے تاریخ کے اور آنکھ میں دیکھا ہے یہی مٹ گئے ان کی شریعت کو مٹانے والے مٹ گئے ان کی شریعت کو مٹانے والے محترم حاضرین خطاب کے لئے دعوت دینے جا رہا ہوں خطیب العصر حضرت مولانا حافظ محمد مظفر حسین خان صاحب نحمده ونسلی ونسلیم على رسوله الكریم اما بعد فخال اللہ تبارک و تعالی فی کلامه نظیم وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْذَنُوا وَأَنْتُمُ الْآلَوْنَا اِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اَوْ کَمَا خَالُ اِن سَلِّمُوا وَسَلِّمُوا وَسَلِّمُوا وَتَسْلِيمًا اللہم سلِّعْلَى سَلِّعْلَى سَيْدَنَا وَمَلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرَضَى بِأَنْتُسَلِّعْلَيْهِ السَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَيْكَ اَا سَيَّدِيَا حَبِيبَ اللَّهِ مزاجِ آدمِ خاکی میں یہ دیوان اپن کب تک پھلے پھولے گا بھارت میں یہ صنیبوں کا خجڑا ہوا چمن کب تک بڑے علماء دین بھی ہے پھر آپ جیالِ مسلمان بھی ہے سلام کا جواب اگر آپ سیدھے نہیں دیں گے تو پھر شریعت کی حفاظت کی بات کہاں سے ہوتی السلام علیکم اگر تم سلام کلام کے رواز کو اگر ختم کر دوگے تو پھر جوگی یوگی موڈی سورج کو سلام کرے گا نمازکار بولو بولے گا بولنے تیار ہے گیان عوض باللہ خدا کی خسم بولیں گے پھر کیا بولیں گے السلام علیکم خود بولیں گے دوسروں سے بھی بولنے لگیں گے انشاءاللہ بھائی یا بذرگو دوستو کئی مقرر اکرام کی تخاریر سن چکے ہو مولانا اولیاء حسین صاحب خبلہ غازی اہل سنت یا غازی ملت مولانا غلام سمدانی سید علی خاضری صاحب خبلہ اور ایک پیاری پیاری بڑی ہسی ایک مخصوص کمیونٹی کے ذمہ دار ایک مخصوص مسلک کے جو ہے بہترین مخرید عظیم سید نسار آغا صاحب بہت خوبی کھولے ٹرپولت اللہ ٹرپولت اللہ ٹرپولت اللہ بہت خوبی بہت اچھا ہے جو معلوم ہے سوالوں کو معلوم ہے جو نہیں معلوم ہے سوالوں کو معلوم ہوا اور جس کو نہیں معلوم ہے ان کو یہ علماء اکرام ابھی معلوم کریں گے کہ اکھر ہے کہ ٹرپولت اللہ ٹھیک ہے پہرے پہرے پرائی منیسٹر اور یوگی جوگی وہ منیم یہ منیم سبرا منیم شب منیم جو کچھ بھی منیم ہیں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر آپ کے تلہ پر پابندی لگا کر یعنی ٹرپولت اللہ پر آپ کس قسم کا جو ہے تلہ کو تنفیص کرنا چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں کیا ہیں آپ پہلی یہ تو پہلے واضح ہونا ہے ابھی تک واضح نہیں ہوا پہلے تو یہ بول رہے تھے کہ تلہ کو بین کر دیں گے چاہے ٹرپول ہو یا سنگل پلورن جو بھی کچھ ہے ٹھیک ہے وہ تو خیر دیکھیں گے یہ چل رہا ہے اس میں یہ بھی ایک چلا کہ بھئی آپ کے پاس خود یہ بولا جا رہا ہے کہ بیئے وقت ایک ہی بیٹھک میں تین تلہ کا دینا گناہ ہے ٹھیک ہے ہم کب بول رہے ہیں ہمی بول رہے ہیں بلکہ ہم نے بول رہے ہیں اللہ اس کا رسول بولتا ہے کہ بیئے وقت تین تلہ کا دینا بلکل گناہ ہے اللہ کو ناپسند دیدہ ہے ہم بھی وہی بول رہے ہیں ٹھیک ہے اگر تم بول رہے ہو کہ ٹرپول تلہ ایسا بھی لائیں گے اگر ٹرپول تلہ بیئے وقت دینے پر پابندی اگر دے جئے تو تلہ نہیں ہوگی ہاں ہاں ہم اس کو نہیں تسلیم کریں گے ٹرپول تلہ ایک ہی وقت میں دینے کو ضرور نہ پسند کریں گے مگر تلہ 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 دینے کے بعد میں تلہ کا نہیں ہونا اس کو پسند دائی کریں گے چاہے وہ عمل نہ پسند دیدہ ہے ضرور ہے میں خود کہوں گا اللہ اس کا رسول کیا فرماتا ہے مگر اس سے تلہ واقع نہیں ہوتی بلکہ اگر تم بابندی لگیں گے تو یہ شریعت میں مداخلت ہے ہاں ہاں اگر آپ یہ بل پاس کرتے ہیں کہ ٹرپول تلہ ایک ہی وقت میں اگر کوئی دیتا ہے تو اس کو کوئی صدا تجویز کرتے ہیں آئیے اللہ اس کے رسول کے خانون کے مطابق یہ پورے علماء مشاہخین یہ امیل اے ہماری جماعت کے پارلیمنٹ کے ممبر سب اس کی تائد کریں گے کہ ضرور لگاؤ ہم بھی اس کے بارے میں صدا سوچیں گے کہ جو بھی کوئی ٹرپول تلہ بایک وقت دیتا ہے تلہ تو ہو جاتی ہے مگر اس کو پابندی لگیں گے کیونکہ اللہ اس کے رسول کو نہ پسند ہے یہ ہم مانیں گے مگر اگر تم ٹرپول تلہ ہماری شریعت کے روح سے ضرور دینے میں انتہائی غباحت ہے ہے مگر اگر تم کہیں گے کہ تلہ نہیں ہوئی تو یہ شریعت میں مداخلت ہے تلہ تو ہو جائے گی کیا کہتے ہیں علماء عذانی شوران تلہ تو ہو جائے گی آپ اگر بولیں گے تلہ تو یہ شریعت میں مداخلت ہے اس کو ہم نہیں مانیں گے ضرور اگر آپ ایسا کوئی بل آتے ہیں جو شریعت سے مطابقت رکھتا ہے تو ضرور اس کو ہم مالیں گے دوسری چیز آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس نہ پسند ہے ضرور نہ پسند ہے حلال ہے عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما خال خال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابغض الحلال اللہ تعالی عنہ و جلہ اتنا ضرور حلال چیزوں میں اللہ رب العزت کو سب میں زیادہ ناپسندیدہ اور مغبوط وہ ہے تلہ اب دوسری چیز آپ کو تلہ کا مسئلہ کیوں بلا بھائی اور تلہ کا مسئلہ بھی اٹھائے تو ایسے لوگوں اٹھائے جو عورتوں کے حقوق سے واقف بھی نہیں ہیں آنڈو پانڈو لوگ اٹھائے تو کیسا ہوتا بھائی جو کی جتے بھی ہوتے ہیں وہ عورتوں سے بڑے دور رہتے ہیں اب ان کو عورتوں کے مسئلہ مسائل کیسے واقف ہوں گے اور عورتوں مردوں کا مزاز کیسے سمجھ میں آئے گا اور عورتیں مردوں کا مزاز جو سمجھتے ہیں وہ کیسے سمجھ میں آئے گا تو میری گزارش ہے کہ پارلیمنٹ ہو یا سمبلی جات ہو جتنے بھی جگہ ہیں یہ خانون بنے کے ان کو سب میں پہلے ایسے بیلوں کو لے کر گفتگو کرنا ہی بے کر رہے ہیں آپ کوئی ملک کی ترخی کی بات کرو کوئی آپ اس میں نہیں آ سکتے وہ دیکھیں کھلا کر دوں شیو بھگوان شنکر بھگوان کی سواری گائے ضرور ہمیں کوئی اطرح نہیں جس کو چاہے بنا دیں اور جو دوسرے دوسرے چھوڑ دیں گے سریف تللہ کا مسئلہ ملا گئے وہ بھی مسلمانوں کے بیٹھ رہے ہیں ارے ہم بھی کسی کو یہ نہیں بلتے کہ بے اقمال اللہ اس کے رسول کو غذاب ناج کرتا ہے اس میں کبھی بھی کوئی بھی ممتاز علماء دین یا دین یا لاکھ کے مسئلے میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں اخواتین ہیں کوئی بھی اس میں جو ہے وہ نے چاہتے ہیں ترمیم صریف دو تین سڑک چھاپ آوارہ ذہن کی حامل ایک سے زائد مزا چکنے کے خواہش من اگر دینِ مطین میں ترمیم کی بات کرتے ہیں تو یہ بیچارے کیا ترمیم کر سکتے ہیں یا ترمیم ہوگی صبح خیامت تک ایک زیر زبر کی بھی ترمیم نہیں ہو سکتے ہیں یہ ہے ہماری سمیم کیوں کہ اگر کوئی پارلیمنٹ کا بنایا خانون ہوتا کیونکہ وہ لوگ ریفریل دے رہے نا ٹی وی پہ ڈیویٹ چلتے رہتا ہم ستی کے رسم ختم کرے ارے وہ بھی ہماری دینے ختم کرے ٹھیک ہے تو تم بھی تلعہ کے سسٹم کو ختم کر بابا تمہاری ستی کی رسم ختم کرنا اس کو لگا لے کے رکھ لینا وہ تمہارا اپنا بنا ہوا خانون دا تم جو چاہے ترمیم کر سکتے منیفیکچرنگ تمہارے پاس ہے مگر یہ وہ خانون ہے یہ آفاخی خانون ہے یہ ڈیوائن لا ہے لوگو یہ لا تو صبح خیامت تک ختم نہیں ہوتا بلکہ خیامت میں بھی اسی خانون کے مطابق جو بھی کچھ فیصلے ہوں گے تو اسی خانون کے مطابق ہوں گے تو اب تم چھوٹے موٹے ریفرنسز ہمارے کو دے کر بولیں گے کہ ہم یہ کرے وہ کرے وہ کرے یہ کرے تم بھی کرو تمہارا اپنا بنا ہوا خانون ہے جو چاہے چل سکتے اب جیسا کہ اسمبلی میں ایک بل پاس ہوتے رہے تھا وہ بل اگر کسی ہمارے مائنہ ریڈیسکو یا جو بھی اسلام سے خلاف ہوتا پاسا خاضری صاحب یا ہمارے خائد حیوان اسمبلی اکبر صاحب اٹھتے ہیں صاحب یہ بل نہیں تو بل پاس ہوتے بھی ترمیم ہو سکتا ہے کیونکہ انسانوں کا بنا ہوا ہے یہ خانون ہمارا جو ہے شریعت کا انسانوں کا بنایوہ خانون نہیں ہے یہ اللہ رب العزت اور اس کے حبیب کریم رسول اللہ تو تسلیم کی دین ہے اس میں کوئی چینجس کر نہیں سکتا تو لوگو آج بڑی افسوس کی بات ہے یہ صرف سیرت النبی اکیڈمی کے لیے نہیں ہے یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ حالات کس کر بڑ جا رہے ہیں ہم کو دیکھنا ہے سننا ہے اور پھر اس کے اندر فکر کرنا ہے یہ آج ہمارا معاملہ بڑا عالمیہ ہے ایک سیرت النبی اکیڈمی کر رہی ہے تو بس کرنے دو ان کو ارے بھائی ان کی ایک ہی ذمہ داری ہے انہوں اگر اٹھائے ہیں آواز تو آپ کا ہمارا سب کا فریضہ ہے کہ ان کے شانہ با شانہ ہو کر ان کی اور ہمارت امزائی کریں تاکہ آپ میں اویرنس پیدا کرنے کے لیے کریں گے نا مگر بدبخت لوگ بدقسمت لوگ بےہدے لوگ ہاتھ ایسے کام کرنے والوں کے بیچ میں بھی روڈی اٹھ کر رہے ہیں خدا رہا شریعت کا کام کرنے والوں شریعت کی محبت میں شریعت کی حفاظت کی بات کرنے والوں کے بیچ میں اگر چند دو تککو پر بکھنے والے چاہے وہ کسی بھی اعتبار کے رہو اگر انگوش نمائی کرتے ہیں تو اللہ اس کا رسول ان کو برباد اور تباہ کر دے حلی خاضری صاحب میں آپ سے بلکل یہ مجمع اور یہ پورے ذمہ داروں کے بیچ میں کہہ رہا ہوں ایسے شیطانی ذہن کے یہ ڈوگلے یہ چیچورے اگر آپ پر کچھ انگوش نمائی کرتے ہیں تو وہ آپ پر انگوش نمائی نہیں ہے ہم سب پر انگوش نمائی کرنے کے برابر ہیں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں یہ مسئلے میں آپ جتنا چاہے آگے بڑھئے ہر وہ چیز سے آپ کے ساتھ ہیں ایسے پست حمد بے وقوف بدگیانت یہ حکومتوں کے کٹ پجلے اگر آپ کو کچھ کسی خسم کا الزام لگانا چاہتے ہیں تو اس سے گھبرانا نہیں اور حق کے معاملے میں کافی اٹکلیاں روڑے آتے ہیں اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہیں آپ کو آگے بننا ہے جب آپ کمر بند کسلی ہیں تو آگے بڑھئے ہم سب آپ کے ساتھ ہیں سارے مشایخین سارے علماء اور سارے مقاتب افکار کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو بھائیہ بھدرو دوستو یہ صرف علی خاضری صاحب یا صرف نبی اکیڈیمی یا اولیہ حسین عصابیات جو کوئی بھی ہے اس صرف انہی کا کام نہیں ہے آپ کا ہمارا سب کا کام ہے ان کے شانہ باشانہ رہیں گے اور ابھی اس مشن کو آگے بڑھیں گے اور شریعت کی حفاظت کی جب تک تمانیت نہیں ملتی تب تک ایسے جلتے مناخص کرتے رہیں گے اور ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر دیکھتے رہیں گے آج دیکھئے یہ ملک کی حالت کیا ہو چکی ہے ارے جانور کی حیمیت ہے انتان کی خدر نہیں ہے گوشت کے رکھنے کے شک پہ ان کو خدر کیا جاتا ہے تو گائے کے گوشت کی ایمیت ہے اور انسان کی ایمیت نہیں ہے جبکہ وہ اللہ حضو جل جس نے پیدا کیا ساری مخلوقات کو سرکار فرماتے ہیں لَذَوَالُ الدُّنِيَا جَمِعًا أَحْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ صَفْكِ دَمِنْ بِغَيْرِ حَقٍ یہ پیغام ہے اللہ رب العزت کے پاس پوری کائنات کو اجدہ کر دیا جائے وہ ایک طرف کسی انسان کا خطر خون ایک طرف پوری دنیا کا تباہ ہونا اللہ کے پاس اتنا حیچ ہے خطر خون کے سامنے انسان کی مگر یہاں خطرات و خطرات پوری دریاں بٹھا لیتے ہیں مودی صاحب ایک آخری خدارش جب آپ ہمارے ملت کے عورتوں سے ہمدرجے کی بات کرتے ہیں تو صبح میں پہلے ان خواتین کے شوہروں کو جیلوں کی سلاخوں سے باہر نکال لیں موسیقی موسیقی